ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جو نواز شریف اور ان کا خاندان ہے ان کی جو جہاداد ہے پیسہ تو یہ لے کے باہر چلے گئے مگر ان کی جہاداد کو یا جو بھی ان کے مقانات ہیں ان کو بیچ کے پیسہ واپس لائے جا سکتے ہیں کیا وہ اسلامی نکتہ نظر سے صحیح ہوگا اور اگر وہی پیسہ ڈالرز ہیں اگر کوئی پیسہ ہمارے ڈیمز اور پانی کی قلت ہے ہمارے ملک میں اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور کم از کم دو ڈیم بن سکتے ہیں تو آپ اسلامی نکتہ نظر سے اس کا ہمیں ذرا پوری تشریف کریں کہ یہ آیا کہ جائز ہے اللہ حافظ بہت شکریہ جنہاں آپ آپ کا کال کرنے کا بھی اور اتنا اچھا سوال کرنے کا بھی اسلامی نکتہ نظر سے یہ جائز ہے کہ ان کا پیسہ ریکاور کر کے بہت اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے بلکل صحیح ہے کہ اگر وہ عدارت عالیہ یہ انیلائز کرتی ہے اور مقدمہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ جتنی پروپرٹیاں ہیں یہ سب ملک کے خزانے سے بنائے گئی قوم کے پیسے سے بنائے گئی جب یہ انیلائز ہو جائے اب ظاہر ہے کہ وہ پروپرٹی ملک کا خزانہ ہے ملک کا حصہ ہے لہٰذا وہ ملک کے خزانے میں واپس لائے جائیں گی ان کو بیج کر سب کا سب واپس لیا جائے گا اسلامی نکتہ نظر بھی یہی ہے کہ وہ سب کا سب جو ان سے لے لیا جائے گا جو بنیادی ان کی چیزیں ہیں وہ ان کی ملکت میں رہیں گی لیکن جو ملک و قوم کے پیسے کے ذریعے سے کرپشن کے ذریعے سے انہوں نے جو اگر باہر پروپرٹیاں بنائیں یا ملک کے اندر پروپرٹیاں بنائیں ہیں تو ان کا پورا تذیہ کر کے کیونکہ ملک و قوم کا حق ہے یا ملک و قوم کا پیسے لے کے اگر انہوں نے انویسٹ بھی کیا اور انویسٹ کے اوپر سالہ سال کا پروفٹ اتارا تو انویسٹمنٹ یعنی جو کیپٹل اور اس کے اوپر جتنا پروفٹ ہے وہ سارا کا سارا ملک کا خزانہ ہوگا ملک کا حق ہوگا تو ملک کے خزانے کا داخل کیا جائے گا اور وہ آپ کی بات صحیح ہے اس ذریعے سے اگر اس طرح جتنے بھی کرپٹ جو حکمران ہیں کرپٹ جتنے لوگ ہیں وہ ریکاوریاں شروع ہو جائیں تو ہمارے ڈیم بن جائیں گے ہماری قوم کے لیے ملک کے اندر اور رسورسز کو صحیح استعمال کرنا آ جائے گا تو یہ تو بڑا اچھا علیہ کی شرط وہ یہ ہے کہ وہ عدالت حالیہ یا وہاں کا جو بھی نظام احتصاب ہے وہ اس کا صحیح احتصاب کر کے فیصلہ کر دے یہ ملک کا حصہ ہے یہ ملک ملے گا یہ آپ کا ذاتی ہے وہ اولادوں میں ان کے اندر تقسیم ہوگا ان کی جتنی بھی پروپٹی ہے وہ ساری کے ساری زبط کی جا سکتی ہے یا جتنا غبن ثابت ہوا وہ ہی کرنا چاہیے یہ اچھا سوال ہے اور اسی کا جواب میں نے زمینہ دے دیا کہ جتنا غبن ثابت ہوا ساری نہیں جتنا غبن ثابت ہوا وہ آپ زبط ہوگا وہ زبط ہوگا خزانے میں داخل ہوگا لیکن جو باقی ہے جو اس پر غبن ثابت نہیں ہوا وہ آپ زبط نہیں کر سکتے اب یہ کہ کہاں سے لائے ہیں وہ آپ کا سوال نہیں ہے اب آپ کا ہے یا نہیں یہ آپ ثابت کر دیں یہ آپ کا ہے اور یہ ملک و قوم کا ہے وہ آپ نے ثابت کر دیا اور وہ آپ اپنے غبن کو حاصل کر لیں اور وہ خزانے میں ڈالیں باقی اس کے علاوہ جن کا ہے تو وہ جانے ان کا خدا جانے اس پہ آپ کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے اسلامی نکتہ نظر سے باقی اس کے علاوہ جن کا ہے